محمد ذکره روح لی انفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برہانوہ وعظم شانوہ وجل ذکره وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بیکسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والی ہی و اصحابی ہی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ تمام حظرات کو ماہ مقدس ربی الاول شریف کی آمد مبارک ہو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات جلال جلال ہو ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے یہ تمام سیرتِ طیبہ کے بیان محافلِ ملاد کے انعقاد اور اس وحسنہ پر عمل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قبل از ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات میں اس پر خوشی کو عیدِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا مقصد ربِ ذوالجلال کے شکر کی ادائیگی ہے کہ اس نے حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے چونکہ ہمیں جس قدر بھی سعادتیں میسر ہیں ان تمام سعادتوں کا سبب سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہے عیدِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری سینکڑوں تقریریں اس پہلو پر ہیں کہ یہ عید عید ہے اور اس کے عید ہونے میں کوئی شک نہیں اور یہ سب عیدوں سے بڑی عید ہے جو اس کا آخری حصہ ہے عیدِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظِ نبی وہ بھی بہت قابلِ توجہ ہے نبی کی ولادت کی عید یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی آپ نبی تھے یعنی اس وقت صرف ولی نہیں تھے کہ چالیس سال کے بعد نبی بنے ہوں تو پھر تو عیدِ ملاد الولی کی اسطلاح ہونی چاہیے تھی تو یہ چودہ صدیوں میں اس کو عیدِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں باب و مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باب و ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ باب و مولد الولی یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بوقت ولادت ہی نبی نہیں تھے بلکہ اس سے بھی پہلے سے نبی تھے دیکھو کہ ایک بندہ جب فسلتا ہے تو کتنا فسلتا چلا جاتا ہے جس شخص نے ساری زندگی جل سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوں تقریدیں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہوں اور پھر آکے آخری عمر میں اس کو شک پڑ جائے کہ وہ تو چالیس سال بعد میں نبی بنے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو اپنے نظریہ کے لحاظ سے تو گمراہ کرتا رہا اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت و جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس وقت سے مانتے ہیں جس وقت سے اس کا بیان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا مطا وجبت لکن نبوہ یہ قبل از میلاج سیرت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وآدم بین الروح والجسد کہت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی کے مرحلہ میں تھے یعنی ابھی روح پھوکی نہیں گئی تھی اس وقت مجھے نبی بنایا گیا آلہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس پر وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں جلد نمبر تیس میں یہ جلد نمبر تیس ہے تو یہ بھی اپنے اندر شوق پیدا کرو کہ جس طرح آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ناتوں میں بڑی لذت ہے اس طرح آپ کے لکھے ہوئے فتاوہ میں بھی بڑی لذت ہے لوگوں کے تو بڑوں نے لکھا کچھ نہیں اور آج وہ محتاج ہیں کہ کسی اور کا لکھا ہوا پڑھیں تو اہل سنت کے امام نے تو اہل سنت کے مسائل ایک ہزار سے زائد کتابوں میں ان کے جواب لکھے اور اس طرح کی جلدیں جلدیں تیس اس کے اندر ایک ایک مسئلے کو وضاحت سے لکھا تو عوام کیا پڑھیں افسوس یہ ہے کہ علماء بھی بہت کم پڑھتے ہیں فتاوہ رزویہ شریف کو تو اس کے اندر اس مسئلے پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہمارے حضور صلوات اللہ تعالی و سلام علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں سب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جمی خلق اللہ کو شامل ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہوگا ان سب کے آپ نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد کہ میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح جسد کے درمیان تھے یہ سرکار کا فرمان اپنے معنی حقیقی پر ہے مجازی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام مستقبل میں ہونا ہے لیکن یقیناً ہونا ہے تو اسے ماضی سے تعبیر کر دیا جائے ابھی ہوا نہیں لیکن یہاں حقیقت ہے کہ ماضی میں ہی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کر دی گئی تھی اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظہور فرماتے ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے یعنی ان سب کے زمانے میں اگر سرکار تشریف لے آتے تو پھر کلمہ سرکار کا رائج ہوتا یعنی وہ نبی اگرچہ نبی ہی رہنے تھے لیکن ان کی نبوت پردے میں چلی جاتی نبوت سلب نہیں ہوتی مگر رائج جو کلمہ ہوتا تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ رائج ہوتا یعنی اتنی تیاری سرکار کی ولادت سے پہلے تھی اس قدر کہ اگر آپ کا ظہور ان نبیوں میں سے کسی نبی کے زمانے میں ہو جاتا تو پھر بھی سرکار کی تیاری میں کوئی فرق نہیں تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کامل نبی قرار پاتے ان کے لیے نبیوں کے لیے بھی کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتے اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے نبیوں سے کئی وجو سے ممتاز اور منفرد ہے اور اس کا تذکرہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ہے کہ کس طرح خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادتِ با سعادت سے پہلے ولادت کا مطلب ہے کائنات میں آپ کی جلوہ گری اس عالم کے اندر آپ اس سے پہلے بھی نبوت کے ساتھ متصف تھے اور یہاں تک کہ بوقتِ ولادت بھی نبی تھے چالیس سال سے پہلے بھی نبی تھے چالیس سال کی عمر میں اللہ کی حکم سے آپ نے نبوت کی احکام جاری فرمائے اور لوگوں کو اس کی طرح متوجہ فرمایا یہ میرے پاس کتاب الشریعہ جس کو وقف پڑھیں تو کتاب الشریعت شریعت کی کتاب یہ بڑی پرانی کتاب ہے شریعت کی اس کے جو مصنف ہیں کتاب الشریعت کے تین سو ساٹھ ہجری ان کی وفات ہے تین سو ساٹھ ہجری یعنی ایک ہزار سال سے زیادہ وقت ان کو گزر چکا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر مسلمانوں کے عقائد لکھے ہیں اس زمانے میں ان عقائد میں یہ لکھا ہے اعلمو رحمنا اللہ و ایعاکم ان نبینا محمدن صل اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیہ مسلمانوں یاد رکھو ہمارے عقائد حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی تھے لم یزل نبیہ ہمیشہ سے نبی تھے پھر اس کی آگے وضاحت کی کہ ہمیشہ سے کیا مراد ہے من قبل خلق آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یَتَقَلَّبُ فِي أَسْلَابِ الْأَنْبِيَائِ وَأَبْنَائِ الْأَنْبِيَائِ بِالنِّكَاحِ السَّحِيْهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَا رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی پشتوں میں اور انبیاء علیہ السلام کے بیٹوں کی پشتوں میں آپ کے نور نے سفر کیا بحثیتِ نبی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کو جلوہ گر کر دیا تو یہ جو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آمد ہے یہ ہے ولادتِ نبی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس سے پہلے نسلِ انسانی آدمیت کے آغاز سے بھی پہلے پہلے انسان کی تخلیق سے بھی پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے ہمارے آقا علیہ السلام کو ربِ ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی اور اسی وصفِ نبوت کے ساتھ آپ نے اتنی صدیوں کا سفر انبیاء علیہ السلام کی پشتوں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف لم اذل انقل من اصلاب الطیبین الى ارحام الطیبات سرکار فرماتے ہیں ہمیشہ مجھے منتقل کیا جاتا رہا پاک پشتوں کی طرف سے پاک رحموں کی طرف یہاں تک کہ میری ولادت حضرت سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مقدس سے ہوئی یہ ولادت سے پہلے کی سیرت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بوقت ولادت ہی نبی نہیں تھے بلکہ اس سے پہلے بھی نبی تھے تو جب ولادت ہے تو کس کی محض ولی کی نہیں نبی کی ولادت ہے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ہمیشہ سے نبی تھے یعنی تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کو رب زلجلال نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس سلسلہ میں دلیل کے طور پر کتاب و شریعت کے اندر امام آجوری نے یہ حدیث لکھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی اس توبہ کی قبولیت میں ایک دعا کا کردار تھا وہ دعا کیا تھی اللہم انی اسألوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ کہ اے اللہ مجھے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے اللہ تعالی نے فرما یا آدم وما یدریك بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیسے پتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر یہ کہ ان کا نام لیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے قال یا رب اللہ تعالی سے انہوں نے کہا رفعت راسی کہ جب مجھ میں رو پھونکی گئی تھی میں نے سر اٹھایا تھا اور پہلی بار جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو میری نظر عرش پہ لکھے ہوئے ایک بورڈ پہ پڑی فرعی تو مکتوباً علیہ عرش کا میں نے تیرے عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے انسان نے پہلی بار جب دیکھا تو یہ کلمہ طیبہ مبارکہ سامنے لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں فعلمتو اس وقت ہی میں نے جان لیا انہو اکرم خلق اللہ علیکہ کہ یہ نام وہ ہے کہ جو رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے تو پھر رب کو منانا پڑے تو اس نام سے ہی منایا جائے گا تو مجھے اس دن ہی یہ پتا چل گیا تھا اس بنیاد پر یعنی نبوت کے بارے میں جو خبر دی گئی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یہ خبر لکھی ہوئی ہے عرش پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پڑھی تو اس خبر کا جو مخبر انہو ہے یعنی جس کی یہ خبر ہے اس کا پہلے ہونا ضروری ہے تب یہ بات سچی ہے تو یقیناً سچی ہے تو اس لکھنے سے بھی پہلے اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت دے چکا تھا پہلے دی پھر یہ لکھی گئی عرش پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا تذکرہ اس انداز میں رائج ہوا یہاں تک کہ حضرت عطا سے کسی نے پوچھا سعید بن راشد کہتے ہیں سال تو عطا جو تابع ہیں کہ میں نے حضرت عطا بن نبی ربا سے پوچھا حلکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں قبل ان یخلقا کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے بھی نبی تھے میں نے حضرت عطا سے پوچھا قال ایو اللہ اور نے کہا ہاں خدا کی قسم وقبل ان تخلق الدنیا بی الفے آمن آپ کی ولادت تو ولادت رہی دنیا کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اللہ آپ کو نبوت عطا فرما چکا تھا الفے آمن دو ہزار سال تخلیق کائنات سے پہلے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے مخلوق ہوا ساری کائنات اس نور کی تجلیات سے پھر مارز وجود میں آئی تو کہا دو ہزار سال پہلے تخلیق کائنات سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو جہان ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی اس کا پتا چل سکتا ہے اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہ سامنے اعلان نبوت کا موقع تو تھا کہ یہ اس سال میں ہمارے سامنے انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے لیکن پھر بھی جب پوچھتے تھے کہ مطا کتب تا نبی یا مطا ارسل تا نبی یا کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبوت کا اعلان تو ہمارے سامنے کی بات ہے لیکن نبوت آپ کی بڑی پرانی ہے ہم اس کا سوال کر رہے ہیں کہ کب سے رب نے آپ کو نبی بنایا ہے اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن رجب ہمبلی بہت بڑے امام گزرے ہیں زین الدین ابن رجب ہمبلی کتاب لطائف المعارف کے اندر آپ نے اس سلسلہ میں ولادت سے پہلے کی جو سیرت ہے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھی اس کے لحاظ سے تین سٹیپ ہیں نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ولادت سرکار کی تو سارے نبیوں سے آخر میں ہوئی اور یہ سیرت کہاں سے کہاں تک اور کس انداز میں اس نبوت کو ماننا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تین مراتب ہیں یعنی تین سٹیپ ہیں تین مراحل ہیں ایک ایک ہے مرتبہ علم دوسرا ہے مرتبہ کتابت اور تیسرا ہے مرتبہ وجود اینی خارجی یہ تینوں سٹیپ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخریق سے پہلے مکمل ہو چکے تھے پہلا مرتبہ علم دوسرا مرتبہ کتابت اور تیسرا مرتبہ وجود اینی یہ تینوں کے تینے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مکمل ہو چکے تھے مرتبہ علم کیا ہے اللہ کے علم میں عزل میں تھا جب کچھ بھی اور نہیں تھا اور ابھی سرکار کے نور کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی رب کے علم میں سب کچھ تھا جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت ثابت تھی علم خداوندی میں اللہ کے علم میں اس کے بعد اس نبوت کی کتابت ہوئی کائنات کے بارے میں لکھا گیا کہ کس نے کس صدی میں پیدا ہونا ہے کائنات کا قیامت تک سارا نظام اس کے اندر لکھا گیا تو یہ مرتبہ کتابت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو مرتبہ علم بھی گزر چکا تھا مرتبہ کتابت بھی گزر چکا تھا یہ پہلا مرتبہ کتابت ہے چونکہ مرتبہ کتابت دو طرح کے ہیں یہ پہلا کہ جو ابھی لوحے محفوظ میں لکھا گیا ہے اس کے بعد تیسرا مرتبہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود اینی میں نبوت دے دی گئی تخلیق کی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ ہے جس کو سرکار فرماتے ہیں کنتو نبی و آدم و بین روح والجسد کہ میں اس وقت بھی نبی تھا یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ تو پہلا مرتبہ ہے اس سے اب بات آگے آئی مرتبہ کتابت میں اور مرتبہ کتابت سے بھی اب بات آگے آ چکی تھی کہ صرف لکھا ہوا ہی نہیں تھا بلکہ رب مجھے دے بھی چکا تھا مرتبہ وجود اینی خارجی میں مجھے نبوت مل چکی تھی اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اب اس کے بعد چوتھا مرتبہ ہے وہ کتابت جو عرش پہ ہوئی جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے جب روح ڈالی گئی تو پہلی بار جو لکھا ہوا دیکھا ایک تھا لوحے محفوظ میں لکھا ہوا ایک تھا عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا وہ لوحے محفوظ میں جو لکھا گیا تھا وہ مرتبہ دوم تھا کہ پہلے اللہ کے علم میں پھر لوحے محفوظ میں پھر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے واقع میں سرکار کو نبوت دے دینا اور اس دے دینے کے بعد عرش پہ اس بات کا بورڈ لگا دینا کہ اس ذات کو رب نے نبوت اتا فرما دی ہے کہ فرشتوں میں چرچہ ہو جائے سب اس بات کو پڑھ لیں اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو آپ نے لکھا ہوا جو دیکھا عرش پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ لکھا ہوا تھا کہ جو رب اس سے پہلے نبوت دے چکا تھا اور اس خبر میں نبوت کے دینے کی خبر دے رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مجموعی طور پر چار مراحل نبوت نبوت مصطفی علیہ السلام کے گزر چکے سب سے پہلے جو عزل اللہ کے علم میں تھی اس کے بعد جو لوہ محفوظ میں لکھوائی گئی اس کے بعد جو رب زل جلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت سے متصف نفس العمر میں واقع میں وجود اینی میں متصف فرما دیا پھر یہ کرنے کے بعد رب نے اس بات پر فرشتوں کو متلع کرنے کے لیے یہ بورڈ ارش پر لکھوا یا کہ جو فرشتہ بھی دیکھے اسے پتا چلے کہ یہ وہ ذات ہیں جنہیں اللہ نے نبوت دے دی ہے یعنی پہلے بلا تشویع و تمثیل ایک شخص جو ہے وہ امتحان پاس کرتا ہے اور پھر اس کی خبر آتی ہے کسی کو کوئی منصب پہلے دے کر پھر خبر دی جاتی ہے سچی خبر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ پی ایچ ڈی پاس کر گیا ہے یہ بندہ اس سیٹ پر متین کر دیا گیا ہے اب وہ بات پہلے ہے خبر اس کی بات میں ہے اور اگر حقیقت نہ ہو اور خبر دے دی جائے تو معاذ اللہ پھر جھوٹ ہوگا کہ ابھی فلان خطیب بنے ہی نہیں تھا پہلے خبر دے دی کی کہ وہ فلان مسجد کا خطیب بن گیا تو یہ جو عرش پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس حقیقت کی خبر تھی وہ سرکار کو نبوت کا مل جانا تھا تو وہ تیسرے نمبر پر نبوت دے کر پھر یہ لکھا گیا اور ابھی عدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے پھر جب ان میں روح ڈالی گئی تو انہوں نے پہلی بار دیکھا تو سرکار کو نبوت مل جانے کے بعد جو بورڈ ارش پہ لگا ہوا تھا خبر دینے کے لئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو نبوت دے دی ہے یہ بورڈ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پہلی بار دیکھا تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اللہ کے فضل سے اس عقیدے پر ہیں جو پہلے انسان کا عقیدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہ عبارت وہ نظریہ جس کی عمر اتنی پرانی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے انسانیت کو جو سبق پڑھایا گیا اس میں ایک حصہ توحید کا تھا دوسرا رسالت کا تھا توحید رب ذل جلال کی اور رسالت سیدہ آمنہ کے لال کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از میلاد مصطفیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ولادت جن کی ہے لوگوں سے تو بارہ ربی الاول شریف کے بعد کے ملاد کے احوال سننا اور انہیں منانا مشکل ہو رہا ہے اور یہاں تو ولادت سے پہلے بھی کتنی صدیوں میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو خود سرکار نے فرمایا جو خود نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کا ذکر کیا ہے ورنہ ہمیں کیا پتا ہوتا ہماری کیا حیثیت تھی ہم جو کل کی خبر نہیں رکھتے ہمیں کیا پتا تھا کہ تخلیق آدم علیہ وسلم سے پہلے کے کیا معاملات ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے جو اتنے انبیاء علیہ وسلم آئے ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے آقا کی آمد کی حیثیت کیا تھی یہ سب کچھ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا اور پھر آگے امت یہ گوانیاں کہ امام بوسیری نے کہا اِنَّمَا مَسَّلُ صِفَاتَكَ لِلنَّاس کَمَا مَسَّلَن نُجُومَ مَاو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں مگر آپ ہی سب سے اصل میں ہیں پہلے نمبر پر اور ہر نبی اپنے زمانے میں آپ ہی کے جلوے دکھاتے رہے آپ کا فیض بانٹتے رہے نبی وہ بھی یقینا مستقل تھے مگر چونکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں تو اس بنیاد پر آپ کے بارے میں عالم ارواح میں بھی رب نے نبیوں سے اہد لیا اور جو کچھ کائنات میں کسی کو ملا ہے عطا رب ذل جلال نے کیا ہے تقسیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم نے فرما ہے آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح آسمان پہ تارے چمک رہے ہوں اور نیچے زمین پہ پانی کھڑا ہو تو تارے پانی میں نظر آتے ہیں اگر نیچے پانی ہو تو وہ تارے جو بہت دور ہیں دس پندرہ فٹ پر ہی نہیں پانچ سو سال کی مسافت پر ہیں لیکن نظر وہ پانی میں آتے ہیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ستارے خود پانی میں ہیں ستارے تو اوپر ہیں ان کا جلوہ پانی میں ہے تو امام بسیری کہتے ہیں کہ اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے تو چودہ صدی آیا آپ نے تو ان سارے نبیوں کے بعد میں آنا تھا اور ان نبیوں کی آمد کی کئی صدی آباد آپ کی ولادت ہونی تھی مگر ان کے چہروں میں جو ستارہ چمک رہا تھا وہ آپ ہی تھے کہ جس طرح پانی میں ستارے ہوتے نہیں نظر آتے ہوتے اوپر ہیں تو جمال جو ان نبیوں کے چہروں میں تھا آپ کا تھا آپ نے اگرچہ بعد میں آنا تھا مگر ایک تو آپ کی چمک بڑی تیز تھی دوسرا نبیوں کے چہرے بڑے سترے تھے تو آپ کی چمک ان کے چہروں میں نظر آ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے لیکن عالم اروہ میں رب آپ کو نبی سب سے پہلے بنا چکا تھا تو پھر سارے نبی اپنے اپنے زمانوں میں آپ کے فیض سے نبوت چلاتے رہے اور آپ کے حسن و جمال کے چرشے رہے چہرے ان کے تھے جمال آپ کا تھا پیکر ان کے تھے کبال آپ کا تھا نبوت ان کی اعلان کر کے ظاہر میں تھی اس کے اندر خوشبو کا پیغام آپ کا تھا تو یہ امام بوسیری رحمت اللہ نے مثال دے کر فرمایا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عید میلاد النبی ہے کہ بوقت ولادت نبی ہونا یہ تو ہے ہی اس سے کئی صدیان پہلے بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی حقیقت نبوہ سے متصف تھی اور وہ ایسی نبوت جس کا فیض ہر نبی پا رہا تھا اور اس پر ہزاروں آئمہ نے یہ لکھا اور اگر جس سے فیض لینا ہے وہ خود نبی نہ ہو اور فیض پانے والے نبی ہوں تو پھر تو یہ ہوگا کہ ایک غیر افضل کے افضل کو تابع کر دیا گیا تو ماننا پڑے گا کہ جن کے فیض نے آگے نبیوں کو فیض دیا وہ خود بھی نبی تھے اور ان سے نبی فیض پا کر عالم ظہور میں اس فیض کو تقسیم کر رہے تھے اور یہ ہے منفرد ولادت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی اول وہی آخر اب کچھ لوگوں کو یہ مغلطہ ہے کہ اگر اول ہیں تو پھر آخر کیسے ہیں آخر ہیں تو پھر اول کیسے ہیں تو یہ ان لوگوں کی ان ذاتوں کی بات ہے جن کے مقام اقل پہ تلے جا سکتے ہیں اور جن کے ہر موجزے کے سامنے اقل آجز ہے تو ان کی ذات کی حقیقت کے سامنے تو بہت زیادہ آجز ہوگی وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرت پیر سیدنا محر علی نے مثال دی چونکہ مثال سے چیز سمجھ جاتی ہے ورنہ یہ مثالیں کروڑ ہا درجے نیچے ہیں اس حقیقت سے جو حقیقت ہمارے آقا علیہ السلام کے مراتب کی بیان ہو رہی ہے اب وہ مثال آپ نے فرمایا کہ جس وقت ایک یعنی مثال کے طور پر یہ جو تھان لپیٹا جاتا ہے کپڑے کا تھان تو جو لپیٹتے وقت سب سے پہلے تیہ ہوتی ہے اس کے اوپر کپڑا لپیٹتے جاتے ہے یہ ختم ہو جائے دوسرا لپیٹو چوتھا لپیٹو لپیٹتے جاؤ لپیٹتے جاؤ لپیٹتے جاؤ لپیٹ کے رکھ دو اب جس وقت کھولا جائے گا تو جو سب سے پہلے تھا وہی سب سے آخر میں نکلے گا جو سب سے پہلے تھا وہی سب سے آخر میں نکلے گا جو سب سے پہلے تھا جو سب سے اصل تھا جس پر سب لپٹ سکے اگر وہ نہ ہوتا تو اوپر والے کہاں لپٹ تے جو سب سے پہلے تھا وہی سب سے آخر میں ظاہر ہوتا ہے پیدا نہیں ہوتا اس کی حقیقت تو پہلے ہے لیکن اس کا ظہور سب سے آخر میں ہے تو اس واسطے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا تو اولیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اب یہ پوری کائنات کی عید کیوں نہ ہو پوری کائنات کی چونکہ جو پہلے سارا جہان گزرا ہے سارے نبی انہی کا ذکر کرتے رہے ہیں یعطی یعطی من بعد اسمہ احمد کہ ہمارے آقا آئیں گے تم نے اگر ان کو پایا تو ان کا کلمہ پڑنا ہے یہ تو چرچہ سارا ہو چکا تھا اور آگے قیامت تک جنہوں نے جنت لینی ہے اس کلمے سے ہی لینی ہے تو ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے کہ پہلے کا جہان یا قیامت تک ہمیشہ کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم کی جنوہ گری یہ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے کچھ کی عید انتظار کرتے کرتے گزری عید اس لیے ہے انتظار میں بڑا شوق ہے لذت ہے اور ہم وہ ہیں کہ آمد کے بعد قیامت تک کے لیے جتنے پیدا ہوں گے رسول پاک کی آمد اور ولادت کے بعد تو ہم عید منا رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا سرکار کے صدقے میں ملا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آج ہم توحید پرست ہیں سرکار کی آمد ہوئی تو قرآن ہمارے پاس ہے سرکار کی ولادت ہوئی تھی تو سب امتوں سے جامع نساب زندگی ہمارے پاس ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تھی تو ساری امتوں کے مقابلے میں سب سے جامع خوبیاں رب نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ ولادت سے پہلے کا جہاں اور ولادت سے بعد کا جہاں یہ یونیورسل عید ہے کائنات کی ہما جہت جس پر ایک بہت بڑے عرب مفقر نے یہ کہا مل عید اللہ عید احمد فانہ عید الوجود بے ارد ہی و سمائے ہی اور نے کہا عید ہے صرف ایک صرف ایک عید ہے مل عید اللہ عید احمد صرف عید احمد ہی عید ہے یعنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی عید ہے کیوں وہ کہا جس لیول پر میں عید کہہ رہا ہوں اس لیول پہ عید الفطر اور عید الادحا کا نام ہی نہیں جس میرٹ پر میں عید کہہ رہا ہوں کہا عید الوجود بے ارد ہی و سمائے ہی کہ وہ عید کہ جب سے آسمان بنا ہے جس نے ہر سال منائی ہو جب سے زمین بنی ہے اس نے ہر سال منائی ہو وہ زمین وہ عید جو چونٹی نے بھی منائی ہو چڑیا نے بھی منائی ہو میں اس لیول پر بات کر رہا ہوں وہاں عید الفطر ادحا کا کوئی نام ہی نہیں آتا یہ ساری عید بعد کی ہیں اور یہ صرف انسانوں کی ہیں اور عید ملا زمینوں کی بھی ہے آسمانوں کی بھی ہے آج کچھ لوگوں کا اس بارہ ربی شریف کے لحاظ سے عید پر تکلیف محسوس کرنا یہ عجیب بات ہے کہ یہاں تو ولادت مصطفی سے پہلے اس عید کو کتنا منایا گیا اور کتنا اس کا تذکرہ ہوا کتنا چرچہ ہوا کتنے اس کے جلسے ہوئے کوئی نبی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنی امتوں کے سامنے سرکار کی آمد کا ذکر نہ کیا ہو ہر نبی نے ہر امت کے سامنے سرکار کے آنے کا ذکر کیا کہ وہ آئیں گے رب نے عید لیا ہوا تھا کہ تم نے ذکر پھر تو اس کا حسان مزید بڑھ گیا اور وہ پہلے جو تھے وہ تو اپنے نبیوں کی وساطت سے سرکار سے منسلک ہو رہے تھے اور ہم تو ڈائریکٹ سرکار سے منسلک ہو گئے ہیں اس بنیاد پر اب اس عید کا انداز مزید زیادہ اہم ہے اور اس کے لیے اللہ کے شکر کی ادائی کا ہر ہر انداز جو شریعت میں جائز ہے وہ اپنانا چاہیے اور پھر ہر انداز کے جائز ہونے کے ساتھ جس سے سرکار کے دشمنوں کا دل جلتا ہو جو ویسٹ میں دن رات خاکے بنا رہے ہیں ماذا اللہ توہین کی فلمیں بنا رہے ہیں توہین کی فلموں کی نمیشے لگا رہے ہیں اور جو اس کو فریڈم آف سپیچ کہہ رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار ہے ماذا اللہ ہم ایسا کریں گے اور مقصد کیا ہے تاکہ ان سے لوگ پیار کرنا چھوڑ دیں یا لوگ تھوڑا پیار کریں اپنے جیسا سمجھ لیں ان کو لیکن یہ ان کی بھول ہے جب بھی ربی الول آتا ہے تو ان دشمنوں کے حصے میں دھول ہے کیونکہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو تھک گئے روک روک کے کہ کسی اور سے پیار کر لو ان سے تھوڑا کرو کہیں اور دیکھو لیکن جب بھی ربی الول شریف آتا ہے تو عاشقوں کا جوش و جذبہ سب پرپ گندوں پہ پانی پھیر دیتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ میں اور کوئی ججتا ہی نہیں اور یہ کسی اور طرف دیکھتے ہی نہیں اور یہ مکانوں کو سجا کے دکانوں کو سجا کے ملاد منا کے اور سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے نعرے لگا کر یہ واضح کرتے ہیں کہ مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا